وہابیت کی تبلیغ میں اور قرآن کی تبلیغ میں فرق ہے اگر یہ امت کو پڑھایا جائے کہ سوچو جا کہاں رہے ہو وہاں اپنا اب سنبھالو کسی کو تم نے جا کے کیا نعرے لگانے ہیں اگر سر جکائیں تو کہتے اکڑ کے رہو آنسو بہیں تو کہتے مذاق اڑاتے تمہیں کیا ہو گیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مواجہ شریف پر روتے لوگوں کے مذاق نکلیں اتاری گئیں یہ ان بے غیرت متبوں کے کرتوتوں کا سبب ہے اصل جرم وہاں پہ مسلط وہابیت ہے اب دیکھو ایک چوک آزم لئیے کے اندر ایک ناسور نے امد خضرہ پہ ایک راس لگا کر مازلہ اسے ہوت کہے کے اگلے دن نبی اس نے کہا کہ مازلہ یہ شرک کا اڈا ہے حاج ٹریننگ میں پڑھایا جا رہا ہے کہ قبر نبی علیہ السلام کو قبر نبی کہو یہ بیدتی ہیں جو روزہ کہتے ہیں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو وہاں پر حرام کہا گیا وہاں پر چھتریوں کے نیچے بٹھا کر کالے متبوں سے درست دوائے جائیں ان جانمیوں سے تو پھر ادب کیسے آئے گا کہ نائر نجیدی وہ کیا عجمی تھا کیا وہ پاکستان کے کسی مدرسہ کا پڑھا ہوا تھا برے لیویوں کا وہ نجیدی تھا رہائشی بھی سعودی تھا اور پڑھا ہوا بھی سعودی دینی مدارس کا تھا اور مسجد نبی شریف کے گیٹ پہ جا کے اندر جا کے اس نے ہمراہ کر دیا مسجد نبی شریف میں جو یہ چند دن پہلے احتجاجی نارا بازی ہوئی اور ہلڑ بازی ہوئی اور شور شرابہ ہوا اس پر بہت سے لوگوں نے مضمت کی میں نے بھی کی اور بھی مسلسل کر رہے اس کا جو اسباب میں سے ایک بڑا سباب ہے اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کی طرف لوگ توجہ کر نہیں رہے باقی معاملہ تو آپس میں چوروں کا ہے وہ چوری میں پارٹنر ہیں وہ چوری میں باریوں پر ہیں وہ ایک ہی کھوٹے سکے کے روخ ہیں وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں دین دشمن ہونے کے لحاظ پاکستان میں جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روک رکھا ہے ظاہر ہے کہ وہ بڑے مجرم ہیں اور روکنے والے یہی لوگ ہیں زید بکر عام غریب لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا رستہ نہیں روکا روکا ہے تو زرداری جیسے انہوں نے روکا ہے نواز شریف جیسے انہوں نے رکا شہباز شریف اور عمران خان جیسے لوگوں نے روکا ہے ان کے لحاظ سے تو ہماری دعا اللہ ہمیں بحثیت قوم ایسے سب لوگوں سے نجات عطا فرمائے اور چھٹکارہ لیکن وہاں کا جو محاملہ ہے کیوں جسارت ہوئی کسی کو جب ہوائیں وہاں عدب سے چلتی ہیں جب چاندنی بھی سلیکے سے آتی ہیں جب سورج کی شوائیں بھی آکے ماتھا دیکھتی ہیں جب فرشتے عدب سے وہاں پر پرحال آتے ہیں اصل میں سال ہا سال سے وہاں بیجت کی شکل میں وہاں جو تبلیغ ہو رہی ہے اور جو ایک مزاج بنایا گیا ہے اور جو ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس کا اس میں بڑا حصہ ہے اگر امت مسلمہ کو وہ سبق پڑھایا کیا ہوتا مدینہ منورہ کی حاضری کا کھا کوئی حکمران ہو یا عوام ہو عربی ہو یا عجبی ہو وہ سبق جو قرآن میں ہے کہ روح زمین پر اس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ملوں دور ہی اپنی سانسیں سبھال لو کہیں کوئی وہاں پر سانس لینے میں بھی بیعد بھی نہ ہو جائے آنے والوں کو پتہ ہوتا کہ اب مدینہ منورہ پانچ سو کلومیٹر رہ گیا اب سو کلومیٹر رہ گیا اب پانچ کلومیٹر رہ گیا اب مدینہ منورہ آ گیا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو دیکھ اے پاؤں رکھنے والے یہ جا وزہ سر کی ہے یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے غسل کرنا ہے یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے کوئی سنت کے خلاف کام نہ ہو یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے وہاں ہر گلی کا عدب کرنا ہے اعترام کرنا ہے چونکہ یہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا مگر اس سے کئی گناہ بڑا برا بھی وہاں ہوا اور مجھے افسوس ہے اس وقت لوگوں نے وہ مضمت نہیں کی جو کچھ آج صرف اپنے کسی لیڈر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں چند سال پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے گیٹ کے پاس دماغہ خود کچھ دماغہ ہو جس سے پورا مدینہ منورہ لرز اٹھا کیا اس وقت بھی ان لوگوں نے مضمت کی تھی اس وقت بھی رد کیا تھا ہم نے ریلی نکالی تھی ہم نے رد کیا تھا ہم نے وجہ بیان کی تھی ہم نے مواقضہ کیا تھا اتنی بڑی جسارت کہ جہاں لوگ درود پڑھتے جاتے ہیں ایک ملعون بارود لے کے چلا گیا وہ جگہ جو جنت ہے جنت سے افضل ہے اس میں جب دشتگردی کرنے کو چلا گیا تو عالمِ اسلام کیوں نہ اٹھا کوئی اس لیے کہ چونکہ وہ سعودی تھا کوئی اس لیے کہ کیونکہ وہ نجدی تھا نام اس کا نائر نجدی تھا سعودی عرب کے دار علوم کا پڑھا ہوا تھا ان کے بقاول ایک توحیدی تھا لیکن کام اس نے کتنا بڑا جانمیوں کا کیا تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جہاں ادب گاہیس زیر آسمان ازرش نازکتر نفس گھم کر دمی آئے جنہ دوبا یزیدی جا یہ صوفیوں کا سبق ہے اور وہ نجدیوں کی عبارت آتی کہ وہاں اس نے دماغہ کیا ہمارا ایک دین ہے اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ اسی کی وجہ سے بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں اس وقت میں یہ فیصلہ کن امر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر مدینہ منورہ میں جو حکومت ہے وہ وہی کلچر وہاں کے مفتی وہاں کے علماء وہی سوچ پیش کریں جو صوفیاء کا دین ہے جو اسفیاء کا دین ہے جو اہل سنت کا دین ہے جو امام احمد رضا بریلوی کی فکر ہے تو وہاں ہر کسی کو تو سر جو کہے تصور میں سرکار کی گلی ہوگی سرکار کا تصور ہوگا وہاں کسی کو چور کہنے کی کسی کو حدد کیسے ہوگی کسی کے پاس کوئی جب ادھر سے توجہ ہٹانا ہی اس کے لئے مشکل ہوگا تو کسی کو دیکھے گا کیسے یہ نظریہ چونکہ نہیں وہاں مانٹا جا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر میں زندہ ہیں اور سوچو کہاں جا رہے ہو حضری کہاں دے رہے ہو اور قرآن کے نکتہ نظر سے روحے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں کوئی جگہ کوئی جگہ کوئی جگہ اتنی حساس کہ جتنا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اور اس مقام کے لئے حساس کعبے میں بھی نہیں کعبہ کی اپنی بڑی شان ہے اس کا بھی بڑا تقدس ہے اس کا بھی احتوام ہے مگر قرآن کہتا ہے کعبے کو بھی وہ حساسیت میسر نہیں جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب نے مقام اتا فرمایا اگر یہ تصور لے کے جانے والے جا رہے ہوں آنے والے آ رہے ہوں وہاں موجود لوگ ان میں ہو تو پھر ایسے معاملے کیسے ہوں جانے والے بھی اپنا عباد عزاز پروٹوکول انہیں پتہ نہیں وَلَهُ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ اے ظالموں غازی کو پھندے پہ چڑھانے والوں ظلم کر کے گئے ہو تو کم بز کم جھکو تو صحیح یہ اپنی وزارت عزمہ کے گمانڈ میں ہیں اور آگے سے چور کہنے والے وہ بے شعور ان کو پتہ نہیں کہ یہاں آواز اونچی ہو تو زندگی بھر کا لٹ جاتا ہے جو آیتِ کریمہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں صرف مرکزِ صراطِ مستقیم میں نہیں میں وہ نجد کے آخری ہیڈ کوارٹر تک پیش کر رہا ہوں کہ روحِ زمین پر جو اس جگہ کا مقام ہے وہ کعبے کا بھی نہیں قرآنِ مجید قرآنِ رشید کے پانچمیں پارے میں ربِ ذوالجلال نے یہی رشاد فرمایا سورہِ نِسَا ہے آیت نمبر سو ہے لفظ یہ ہیں یہ سب یاد کر لو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں حیزہِ حافظِ حدیث کا کہ مرکزِ صراطِ مستقیم ہے چھوٹا سا مگر اس کی ضرب سے کم بھی کامتا ہے نجد بھی کامتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُعَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَاقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا جو شخص اپنے گھر سے نکلا نیت اس کی تھی کہ وہ اللہ کی طرف عجرت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عجرت کرے اسے موت نے پا لیا یعنی مکہ مکرمہ سے نکل گیا ہے مدینہ منورہ پہنچا نہیں اور اس کی موت آگئی فَقَدْ وَاقَعَ أَجْرُهُ عَلَنْ لَا اس کا ثواب اللہ کی ذمہ پہ ہو گیا اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا اب اس میں آپ توجہ کریں اس چیز پر محاجرن الاللہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ محاجرن الاللہ یہ اس شخص کی بات نہیں ہو رہی جو لاہور سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی جو یمن سے حجرت کر مکہ مکرمہ آ رہا ہے یہ قطعی طور پر اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ جا رہا ہے اس کا گھر مکہ مکرمہ میں ہے جانا مدینہ منورہ چاہتا تھا رستے میں موت آ گئی اب یہ تصور ہے کہ کعبہ سب سے اہم مقام ہے جہاں اللہ ملتا ہے تو پھر یہ بندہ تو کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے بتاؤ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا مکہ کو چھوڑ کے نکلا ہے کعبے کو چھوڑ کے نکلا ہے قطعی طور پر قرآن کہہ رہا ہے اب جون جون قدم بڑھا رہا ہے کعبے سے تو دور ہو رہا ہے اور جون جون قدم بڑھا رہا ہے مکہ سے دور ہو رہا ہے اے اللہ پھر یہ اب کہاں جا رہا ہے دنیا تو تجھے جوننے مکہ آتی ہے یہ مکہ سے دور جا رہا ہے یہ کعبے سے دور جا رہا ہے تو رب زلجلال کہتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِمْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ کعبہ پیچھے رہ گیا مکہ پیچھے رہ گیا مگر پھر بھی یہ بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہے پھر بھی یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اے اللہ کعبہ ہی تو تیرے جلبوں کا مسکن ہے اس زمین پر یہ کعبے کو چھوڑ کے تو کہتا ہے نصر قرآنی میں یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اگر اس کو کعبے میں اللہ نہیں ملا تو کہاں ملے گا اگر اس کو مکہ مکرمہ میں اللہ نہیں ملا تو کہاں ملے گا مہاجرن الاللہ ورسولی کہا اگرچہ یہ جدر جا رہا ہے ادھر کعبہ نہیں ادھر مکہ نہیں کعبہ نہیں مگر یہ پھر بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے کیوں جدر جا رہا ہے اللہ کے رسول ادھر موجود ہے کعبے کے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کے ہوتے ہوئے ایک شخص جو وہاں سے نکل گیا ہے روح زمین پر وہ کونسا مقام تھا کہ رب نے کہا یہ کعبے سے تو دور ہوا مکہ سے تو دور ہوا اللہ سے دور نہیں ہوا یعنی اسی طور پر یہ کدھر جا رہا ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اسی طور پر اللہ کی طرف کائنات میں کونسا نکتہ ہے جدر جائیں تو بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے قرآن نے کہا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو ہر مسجد کی طرف جائیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں روزہ رکھیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں روح زمین پر ایک پیکر ایسا رب نے بھیجا کہ ان کی طرف جانے کو اللہ نے نص قطی میں قیامت تک کے لئے کہہ دیا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا الَلَّا الْلّا وَرَسُولِهِ اس کا کوئی جواب پیش کرے قابے کی عظمتیں ہمارا ایمان مکہ کی عظمتیں ہمارا یقین مگر یہ قابہ وہی قابہ تھا جب یہ آیت اُتری تھی یہ مکہ مکرمہ وہی مکہ تھا جب یہ آیت اُتری تھی یہ کعبہ وہی کعبہ تھا آیت نے بتا دیا یہ کعبہ ہے مگر ایک کعبے کا بھی کعبہ ہے اب وہابیت کی تبلیغ میں اور قرآن کی تبلیغ میں فرق ہے اگر یہ امت کو پڑھایا جائے کہ سوچو جا کہاں رہے ہو وہاں اپنا اب سنبھالو کسی کو تم نے جا کے کیا نعرے لگانے ہیں وہاں تربیت کیا دی جاتی ہے اگر سر جکائیں تو کہتے اکڑ کے رہو آنسو بہیں تو کہتے مزاق بڑھاتے تمہیں کیا ہو گیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مواجہ شریف پر روتے لوگوں کے مزاق نکلیں اتاری گئیں یہ ان بے غیرت متوفوں کے کرتوتوں کا سبب ہے کہ وہ حیبت وہ سطوت وہ عظمت جو داخل ہوتے ہی مدینہ مناورا میں مسجد نبی تو ابھی دور کی بات کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ بہر جگہ تھی جہاں یہ ہوا آرے وہ تو پورا مدینہ مناورا اس کا ایک اپنا سیکورٹی نظام ہے روحانیت کا تو اس کسور کی طرح بھی امت دیکھے کہ یہ جو وہابیت اور نجدیت کا ناسور وہاں مسلط ہے خاکم بدہن اس سے بڑے بہت واقعات ہو سکتے ہیں اللہ بچائے اور کیا کیا ان کی وجہ سے وہاں پہ ہو رہا انہوں نے کتابیں لکھی اس پر کہ مدینہ مناورا کے لیے غسل مستحب سمجھنا یہ بیدت ہے وہاں جانے کے لیے یوتے اتارنا یہ حرام ہے بیدت ہے یہ دین گھڑ گھڑ کے پیش کرتے رہے تو پھر لوگوں کے طریقے بدل گئے ورنہ وہاں تو دل کی دھڑکنوں کا امتحان ہے وہاں تو سانس کے چلنے کا امتحان ہے اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اسی پر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میں چونکہ ابھی احتمام تو رب سے مانگنے کا ہے مگر جن کے صدقے مانگنا ہے یہ ان دہلیز کی حاضری ہے چلو وہاں نہیں ہم تو یہاں ہی یہ فاصلے سمٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی در منصور کے اندر یہ جلد نمبر ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ علیہ کا ہے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں تین سو انتیس حفہ ہے یہ جلد نمبر ایک کا میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی خطبات ختم نبوت میں سے ہے فرمان اذا کانا یوم القیامہ جب قیامت کا دن آئے گا اب اس میں بہت ہزار ہاب آتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بڑی ہولناکیاں ہیں بڑے خطرات ہیں بڑے مسائب ہیں اور یہاں ایک چیز سرکار نے یہ بھی بیان کی فرمان اذا کانا یوم القیامہ زفت القعبہ جب قیامت آئے گی تو قعبے کو دلہن بنایا جائے گا میں قعبے کے قعبے کی بات کرنے لگا ہوں زفت زفاف ہوتا ہے جب دلہن کو رخصد کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے زفت القعبہ قعبے کو دلہن بنایا جائے گا کونسا قعبہ کس قعبے کی بات ہے فرمان البیت الحرام بیت الحرام قعبے کو دلہن بنا کے رخصد کیا جائے گا اب قعبے کی طرف کائنات جاتی ہے قعبہ کدھر جائے گا میرے آنکھ علیہ السلام فرماتی ہیں الہ قبری قبری قعبے کو روانہ کیا جائے گا چل تو بھی حاضری دے آج قوم اس موضوع پہ کچھ سوچ رہی ہے کیوں ایسے ہوا اس لیے ہوا یہ جو کر رہے ان کا ایک اپنا کرتوت بھی ہے بدی ہے برائی ہے ان کی غیر شعوری ہے لیکن اصل جرم وہاں پہ مسلط وہابیت ہے کہ جنہوں نے اب دیکھو ایک چوک آزم لئیے کے اندر ایک ناسور نے گمد خضرہ پہ ایک راس لگا کر مازاللہ اسے بت کہہ کے اگلے دن نبی اس نے کہا کہ مازاللہ یہ شرک کا اڈا ہے ہمارے دوستوں نے اس کو گرفتار کروایا ہوا ہے اب معافیوں مانگ رہا ہے ایسوں کو معافی کیسے ملے اب یہ وہاں کا پھلایا ہوا فتنہ یہ کوئی مازاللہ سنم اکبر کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور ادھر مرکز توحید حاضری دینے جا رہا ہے اس حدیث کو اصل سپورٹ اس آیت کی ہے زفت القابة البیت الحرام الہ قبری بطور خاص یہ بھی حکمت تھی لفظ قبر بولنے میں کہ جنگ تو ساری بل آخر لفظ قبر پہ ہی ہوگی کہ قبروں کی زیارت قبر پہ جانا قبر کی حاضری خود ہوتے تو اور بات تھی اب قبر ہے سرکار نے فرمایا میری قبر وہ نہیں یہ تو میرا وہ مقام ہے قابة بھی حاضری دینے آئے گا اور آ کے قبر کو نہیں مجھے بلائے گا الہ قبری میری قبر کی طرف میری قبر کی طرف قابة حاضری دینے آئے گا اور یہ میں ضمن ارض کرتا جاؤں اب کس طرح کا یہ محول بنا کتنی کتابیں لکھی گئیں آج ٹریننگ کورس میں وہاں سے یہ بھی لکھا گیا کہ روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو قبرِ نبی کہو یعنی قبر تو یقیناً ہے مگر نفی روزہ کی کرنا روزہ کہنے سے روکنے کا یہ نتیجہ ہے یہ نوستیں روزہ نہ کہو یہ میں پیش کر سکتا ہوں حاج ٹریننگ میں پڑھایا جا رہا ہے کہ قبرِ نبی علیہ السلام کو قبرِ نبی کہو یہ بیدتی ہیں جو روزہ کہتے ہیں اور روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو وہاں پر حرام کہا گیا تو نتیجے یہی نکلنے تھے کوئی وہاں پر دماغے کر رہا ہے اور کوئی اس طرح کی چھوڑ شرابہ کر رہا ہے ایسے علم تو ان لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا اور اصل میں یہ علم سے قریب سے بھی نہیں گزرے اصل تو علم اصل ہے جانا تو انہوں نے تھا جس دین کی صحیح مسلم میں یہ لفظوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر المؤمن روضتم ریاض الجنہ کہ مومن کی قبر کو بھی روزہ کہو مومن کی قبر بھی ریاض میں سے ایک روزہ ہے تو جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں غلاموں کی قبریں کروڑوں روزہ ہوں ان کا اپنا کتنا بڑا روزہ ہو گا اب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں کچھ لوگ غور کرتے ہیں میں کہے تو وہابیت پہ کرو غور آج فتنہ یک بار نہیں ہوتا بہت وقت لگتا ہے اب وہاں گئے ہوئے لوگ جو ہیں جن کو جالیات کہتے ہیں اور پھر وہاں پر ادارے ہیں لے توعیت الجالیات یہ جو محنت مشکت کرنے لوگ جاتے ہیں وہاں ان کو بقاعدہ جمعہ کو بلا کے آگے پیچھے آئس کریم خلا کے ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ وہابی ٹریننگ لینے والے پھر اسے ہی بولتے ہیں جس طرح یہ بولے ہیں ماں اگر یہ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے این یہ لوگ انہوں نے کسی جنید کا سبق وہاں پڑا ہوتا کسی سری سکتی سے ملاقات کی ہوتی کسی بسیری اور جامی کا قرب حاصل کیا ہوتا تو یہ اس طرح نہ بولتے ان کو ادارہ لے توئیت الجالیاب کے اندر جو زہر دیا جاتا ہے اور عدب سے ان کو ہٹا کے پیچھے جسور بنا جاتا ہے کہ کوئی نہیں کوئی نہیں آمی جگہ ہے یوں بھی نہ کرو یوں بھی نہ کرو یوں بھی نہ کرو اور اس طرح چلے جاؤ وہاں وہ جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر بریلی شریف سے پوچھتے ہیں ہرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہو جانے والے تو میری آقا علیہ السلام کا فرمان فرمایا وہ میری قبر کی طرف کعبے کو لایا جائے گا تو آ کے کیا کہے گا لفظ قبر کی وہ حکمتیں تھی لیکن عقیدہ کعبے کا کیا ہوگا یہ نہیں کہہ گا یا قبرہ رسول اللہ سرکار فرماتے ہیں جب وہ قبرہ آئے گا فَتَقُولُ أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد اور دوسری کتاب میں کہے گا أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یہ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں کا کام ہے یہ بریلویوں کا تو پھر تو کعبہ بھی بلاخر بریلوی ہی نکلا یہ سنیت ہے تو یقیناً کعبہ بھی سنی ہے وہاں کھڑا ہوگا جا کر ساری کائنات زندگی بھر صدیوں اس کی طرف موں کر کے سجدے کرتی رہی اور وہ بلاخر خود چل پڑا کعبے کے کعبے کی طرف اور وہاں جا کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو سلام کہتا ہے اور یہ بات کوئی مفتی بیان نہیں کر رہے ہیں سرکار خود بیان کر رہے ہیں کیسے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے لبے یہ قول پیارے ہوں گے صحابہ جب یہ سن رہے ہوں گے تو کیا انداز ہوگا سرکار فرماتے ہیں جب وہ آ کے مجھے سلام کہے گا تو میں کیا کروں گا فَأَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ میں کہوں گا کعبہ تجھ بھی بھی سلام ہو اور اس کے بعد طویل حدیث ہے کعبے اسی امت کے بارے میں پوچھیں گے یہ جو عقیدہ ہے رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے لحاظ سے امت اس پر ہمیشہ قائم رہی یہاں تک کہ بہت بڑے مالکی امام المدخل کے اندر انہوں نے اس چیز کو لکھا اب یہ وہاں پہ پڑھایا جا یہ کتابیں سب مکتبوں پہ وہاں موجود ہیں لائبریریوں میں ہیں یہاں انہوں نے ایک سو پچاسی صفحے پہ لکھا مدخل کی پہلی جلد میں علا طرح کیا تم نہیں دیکھتے الاما واقع منال اجمع اس کی طرف جو اجمع ہے کیا علا ان افضل البقائ الموض اللذی ضم آضاؤہ الكریم صلوات اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بات پر اجمع ہے کہ روے زمین میں سب سے افضل جگہ وہ ہے جو پیکر نبی علیہ السلام کو چوم رہی ہے یہ دو سو چار سو ہزار بندے علماء کا عقیدہ نہیں اجمع ہے نہ کعبے کی اندر کی جگہ کی اس کا مقام ہے نہ باہر والا نہ مسجد اقصہ اجمع ہے کس پر اَنَّ اَفْضَلَ الْبِقَائِ یہ بکا جگہ اَفْضَلَ الْبِقَائِ سب جگوں میں سے افضل جگہ کونسی ہے روے زمین میں جو بھی ہوگی جگی ہوگی تو سب سے افضل کہتے ہیں اللہ ذی وہ جگہ ہے دم عدب کے لفظ دیکھو کہا جو چمٹی ہوئی ہے جو چوم رہی ہے جو آغوش میں لیے ہوئے ہیں کس کو اَعْوَاعُ الْكَرِيمَ سَلَوَاتُ اللَّهِ سرکار کے پیکرِ پرنور کو جو چوم رہی ہے اب یہ وہاں پہ اگر درست دیا جائے مسجد نبی شریف میں روزانہ وہاں کے مدارش میں حرم شریف کے خطبے میں وہاں گئے ہوئے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اب مکہ مکرمہ آئے ہو ابھی مدینہ منورہ جانا یہ جو ڈریکٹ جا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو ذرا سوچ لو اپنے شعور کو سمجھا لو جانے کہاں لگے ہو تو پھر اس طرح کے واقعات نہ ہو اور اگر اس کے برعکس کیا جائے اس کے خلاف وہاں پر چھتریوں کے نیچے بٹھا کر کالے متووں سے درست دوائے جائیں ان جہنمیوں سے تو پھر عدب کیسے آئے گا اور اسی کتاب کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہتے ہیں قد قال علماؤنا رحمت اللہ علیہم مدینہ منورہ میں ہمارے علماء نے حاضری کا جو طریقہ بتایا ہے ایک سو ستاسی صفے پر لکھا ہے کیا ہے قسمت ہو وہاں جانے کی تو یہ زاد رکھنا آج کی رات کا یہ تحفہ ہے اور وہاں جو پہنچے ہوئے ہیں سن رہے ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھ لیں قال علماؤنا کیا علماء نے کہا یہ امام امام ابن الحاج اپنی اس کتاب مدخل کے اندر کیا بتا رہے ہیں اپنے سے بڑے علماء پہلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّ الزَّائِرَ يُشْعِرُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ وَاقِفُمْ بَيْنَا يَدَيْهِ عَلَيْهِ صلی اللہ وَسْلَامُ کَمَا هُوَا فِي حَيَاتِهِ زائر يُشْعِرُ نَفْسَهُ اپنے آپ کو یقین دلائے مدینہ منورہ جانے والا يُشْعِرُ نَفْسَهُ اپنے آپ کو یہ شعور دلائے پتہ چلا بندہ خیال خواب میں ہو سکتا ہے بے دھیان ہو سکتا ہے تو یہ خصوصی پوائنٹ ہے مدینہ منورہ داخل ہونے کے پہلے يُشْعِرُ نَفْسَهُ اپنے آپ کو یہ شعور دلائے احساس دلائے کس چیز کا یہ شعور دلائے بِأَنَّهُ وَاقِفُمْ بَيْنَيَدَيْهِ علیہ السلام کما ہوا فی حیاتِهِ کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمِ ذرکار کے سامنے کھڑا ہے اب سوچو تو سہی ایک چھوٹا سا حاکم اس کے سامنے کمرہِ عدالت میں لوگ جاتے ہیں تو ان کی سانسیں اکڑی ہوتی ہیں اور خُس رفا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرہ ان کے دربار میں جانے سے پہلے اگر یہ تصور ہوگا جو ایمانی اور سنی تصور ہے کیا کہ میں تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں اور ظاہری جس طرح سرکار ظاہری حیات میں ہوتے تھے اور لوگ آکے حاضری دیتے تھے بالکل میں اسے ویسے ہی حاضری دینے لگا ہوں اب کیا انداز ہوگا آداب کیا ہوں گے اور کیا طریقہ کیا ہوگا اور اس میں ساتھ انہوں نے یہ بات واضح لکھی کہتے ہیں اس لا فرقہ بین موت ہی وہیات ہی اس لا فرقہ بین موت ہی وہیات ہی میں مرے ہوئے کو کہتا ہوں موتو بغیزے کم او مر جاؤ مردو مر جائے تمہاری سوچ مر جائے تمہاری وہابی ہے اس لا فرقہ بین موت ہی وہیات ہی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اب انہوں نے آگے اس میں وضاحت بھی کی کہ کوئی فرق نہیں تاکہ کوئی اعتراض کرے تو اس کو آگے یہ بھی بتا دیا جائے کچھ فرق ہیں کہ پہلے جو آپ ملتے تھے وہ صحابی بن جاتے تھے اب جو جاب ملیں گے صحابی نہیں بنیں گے لیکن کیسے کوئی فرق نہیں کہتے ہیں آنی فی مشاہداتہی لئمتہی جیسے اس وقت آنے والوں کا سرکار مشاہدہ فرماتے تھے آج تیرا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں کوئی فرق نہیں آنی فی مشاہداتہی لئمتہی وما رفاتہی بے احوالہم کا غلاموں کے حال جاننے میں کوئی فرق نہیں سارے مسئلح یہ موج ہے سنی ہونے کی اب ان لوگوں کے قبوں کے موں دیکھو وہ اگر بیس سال بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے آذری دیتے رہیں تو نحو سے تقیدے کی یہ ہے کہتے ہیں ہم تو لکڑی کے پاس آئے ہم تو پتھر کے پاس آئے یہاں کچھ نہیں انہیں زندگی گزار کے بھی کچھ نہیں ملتا اور سنی لحظے بھر میں بیٹری چارنج کروا لیتا ہے کیوں اس کا نظریہ ہے وہاں بھی اور یہاں بھی اس لا فرقہ کوئی فرق نہیں آنی فی مشاہدہ تہی لئمتہی وما رفاتی بھی احوال ہم آلات امت کے جاننے میں وہ جانتے ہیں آج بھی اگلا جملہ وَنِيَّاتِهِمْ یہ جھلککڑ کہتے ہیں امام حمد رضا بریلوی نے مسلک گھڑا ارے ابن حاج کو بھی امام حمد رضا پڑھا آیا انہوں نے گھڑا نہیں انہوں نے پڑھا ہے کہا کہ نیت بھی جانتے ہیں وَعَزَائِمِهِمْ ازائم بھی جانتے ہیں وَخَوَاتِرِهِمْ خیالات بھی جانتے ہیں نیت بننے میں ٹائم لگتا ہے اور جو پہلی بار نو زائد خیال ہو وہ خاطر ہوتا ہے لوگ اس پہ الجے ہوئے ہیں کہ نیت جانتے ہیں یہ نہیں انہوں نے کہا نیت کی تو ولادت بات بھی ہوتی ہے نیت کے مرنے سے کہیں پہلے خیال جب جنم لے رہا ہوتا ہے سرکار جان جاتے ہیں یہ میرا غلام کیوں آ رہا ہے آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ إِنْدَهُ جَلِيُنْ لَا خِفَافِهِهِ سرکار کے لیے یہ کوئی پردے والی بات نہیں ہے بالکل واضح ہے جس طرح دوپیر کا سورج ہوتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ اس انداز میں ہے اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ تاریخ و مکہ تلمشرف وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدِينَةِ شَرِیفَةِ وَالْقَبْرِ شَرِیفِ اس کے اندر ابن زیاء مکی حنفی انہوں نے اس چیز کو لکھا آپ فرماتے ہیں الْمَشْيُو ساری تقریف اس پر ہے اللہ وَالْرَسُولِ صفحہ نمبر تین سو چونتیس یہ مکی امام کا کچھ تو آج کے ملون ہے نا اپنے آپ کو مکی کہلواتے ہیں اور حقیقت میں مکی سے بھی بدتا رہے یہ امام مکی ان کی کتاب ابن زیاء مکی حنفی انہوں نے اس میں لکھا کیا قبر میں بھی صدیوں بعد جب یہ رات آئے گی انشاءاللہ یہ لذت آتی رہے گی کیا لفظ ہیں فرماتے الْمَشْيُو الْمَدِينَةِ جانا مدینہ منورہ کی طرف آپ جانے والے کئی ہیں کئی سواریاں اتارنے جاتے ہیں کئی کچھ کرنے جاتے ہیں کس طرح جانا کہتے ہیں لے زیارات قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کر کے جانا ابن تیمیان نے کہنا کہ نیت کر کے جائیں تو سفر آرام ہے کرنی یہ ہو تو مسجد نبی کی کرو روزہ رسول علیہ السلام یہ قبر نبی کی نہ کرو تو میں وہابیت کو کہتا ہوں پہلے کعبے سے تو پوچھ لئے بیت الحرام اس لئے لفظ قبر بولا اور اب یہ لکھ رہے ہیں المشعو الی المدینہ تے لے زیارات قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک مبتدہ ہے آگے خبر ہے اب دیکھو خبر کا کتنا انتظار ہوتا ہے یہ جو نحوی خبر ہے جملے میں مبتدہ کے بعد خبر اب انتظار کی سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں کہ جانا مدینہ منورہ کی طرف زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جانا کیا ہے ابھی تک مبتدہ ہے آگے خبر کیا ہے خبر یہ ہے افضلو من القعبہ ومن بیت المقدس افضلو من قعبہ ومن بیت المقدس بیت المقدس کی طرف جانے سے اور قابے کی طرف جانے سے من القعبہ قابے کی طرف جانے سے یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ چیزیں ہیں جس سے عدب قائم ہوگا مدینہ منورہ کا اس سے جا کے آگے حالات میں تقدس کے لحاظ سے منصوبہ بندی ہوگی اس گھڑے ہوئے دین سے نہیں ہوگی وہابیت اور نجدیت کی اس تبریغ اور ان تقریروں سے بیعدوی پھیلی اور بیعدوی پھیل رہی ہے اور وہ تو اس جنت میں دھماکے کرنے تک پہنچے ورنہ مجھے جواب دیں کہ نائر نجدی وہ کیا عجمی تھا کیا وہ پاکستان کے کسی مدرسہ کا پڑا ہوا تھا بریلویوں کا وہ نجدی تھا رہائشی بھی سعودی تھا اور پڑا ہوا بھی سعودی دینی مدارس کا تھا اور مسجد نبی شریف کے گیٹ پہ جا کے اندر جا کے اس نے حملہ کر دیا تو ادب اس سے آئے گا یہ جو مشایخ نے لکھا اور یہ اتنا اتنا اہم اس قدر اس کے اندر تازگی اور لذت ہے یہ ایک شیر اس سے پیش کرتے ہوئے حاشیہ اعانہ الطالبین على حل الفاظ فتح المعین فتح المعین کا ایک مقام ذکر کر رہا ہوں انہوں نے تو کمالی کر دیا صفحہ نمبر تین سو پچپن کہتے ہیں اگر ظاہرین مدینہ منورہ میں سے کوئی امت مسلمہ کا کوئی فرق کیا کرے یجیو علا رأسی سر کے بل چل کیا گھر سے نکلے تو سر نیچے کر لے سر پہ چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچے یجیو علا رأسی اپنے سر کے بل آئے او علا بسر ہی یا آنکھوں کے بل چل کے آئے کہاں سے ایک کلومیٹر سے کہتے ہیں نہیں من ابعاد موضیم من الارب روح زمین کے آخری کنارے سے چل کے آئے ابعاد جو دور ترین ہے جگہ وہاں سے چل کے آئے کیوں آئے لے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دور ترین جگہ سے اس طرح چل کے آئے کہتے ہیں لَمْ يَكُمْ بِالْحَقِّ اللَّذِي عَلَيْهِ علیہِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حق نہیں ادا ہوا اس بارگاہ کا یہ نہیں کہ جا کے احسان کرتا پھر ایک میں دو اس طرح جال کے آیا ہوں حالانکہ اس طرح تو ایک اکڑ جلنا بڑا مشکل ہے دربار ایسا ہے بارگاہ ایسی ہے پھر بھی عاشق حق تو نہیں ادا کر سکا پھر نے نبی کا لَمْ يَكُمْ بِالْحَقِّ اللَّذِي عَلَيْهِ لِنَبِيِّهِ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوازا ہے یہ اتنی مشکل سے آ کر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکا یہ ایک میں نے تچ دیا ہے اس موضوع کو اور آج پھیلا دو پوری دنیا میں اس کو کہ جو کچھ مدینہ منورہ میں ہوا اس کے بارے میں کچھ حقیقی طور پر بول رہے ہیں اور کچھ فرادیے بول رہے ہیں کچھ تکلف سے بول رہے ہیں اور کچھ اپنی سیاسی بابستگی کی بنیاد پر بول رہے ہیں اور ہم اپنے ایمان کی وجہ سے بول رہے ہیں یہ کلچر دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے ہر جگہ یہ پیغام جائے کہ مدینہ منورہ جانے والا روح زمین میں اس جگہ پہ جا رہا ہے جس جگہ جیسی کوئی جگہ نہیں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں جانے سے اللہ یوں ملے جیسے یہاں جانے سے ملتا ہے